ہم موجود ہیں جناب عبد الحمید ڈینی خان کے پاس ان کی ایک لمبی سٹوری ہے جانور رکھنے کے بارے میں تو جو کچھ لوگ جانور رکھتے ہیں ان کے جانور زیادہ ہوتے ہیں یہ جب بھی جانور رکھتے ہیں ان کے جو جانور ہیں وہ کم ہوتے ہیں تو ان کی زبانی سنیں گے کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے آپ کے جانوروں کے ساتھ جانور کیوں کم ہو جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں ان سے بتائیں جناب اپنا خان صاحب آپ کے شروع شروع میں پانچ جانور سے آپ کے حصے کے جو جانور رائے تھے میرے حصے کے جانور رائے پانچ ہے اچھا میں نے ان کی خدمت کرنا شروع کر دی صحیح ہے جو لگے ہوئے تھے صحیح ہے گبان تھے جو گبان تھے کوچد کا دودھ تھا بچے تھے اچھا میں نے محنت کرنی شروع کر دی صحیح ہے جو ایک دفعہ سوئے سوئے بس دوسری بار میں اٹھے بھی نہیں اچھا میں جتنی محنت کی کسی ڈاکٹرن کا فلانچی دو فلانچی دو میں نے کوئی کما پیش نہیں کی آپ کے پاس جانور آتے ہیں یا جانور تھے سونے کے بعد دوبارہ ہیٹ میں نہیں آئے نہیں آئے اچھا یعنی قسمت ہے کیا پتہ رب کی امتحان ہے پتہ نے کوئی سمجھ میں نہیں آیا حالانکہ بوکھ بھی نہیں ہے اپنا رکبہ ہے ذاتیاتی کافی رکبہ ہے کوئی کمی پاشی نہیں ہے پتھے کی کسی چیز کی بھی صحیح ہے پھر اہستہ اہستہ وہ بکنے شروع ہو گئے صحیح ہے آکھ تھا گیا میں نے چار سال دیکھے ان کو کہ آج ہوگا کال ہوگا کال ہوگا پرسو ہوگا کچھ بھی نہیں بھی میں نے ان کو بیج دیئے پھر تین اور لے آیا اچھا نہیں وہ بیج پہلے والے پانچ یعنی ختم کر دیئے ختم کر دیئے ہیٹ میں نہ آنے کی وجہ ہیٹ میں نہ آنے کی وجہ پھر ماں کھور لے آیا اور گبن تھے یا وہ گبن لے آیا گبن لے آیا وہ آیا ادھر سوئے اچھا جب سوئے ماں نے دودھ پیا ماشاءاللہ پھر وہ ہیٹ میں نہیں آئے وہ بھی نہیں آئے وہ بھی نہیں آئے ہیٹ میں اچھا ایک قسمت پراغ اچھی خاصی دے تو آپ نے اکبہ یہ کافی سارا ہے ماشاءاللہ پتھے شٹھے اپنے ہوتے ہیں ونڈا بھی لیا کھال بھی لی چوکر چھان جو کسی نے کہا بھی فلان چیز دو صحیح ہے گوڑ لیا گنزم کا ڈالا سب کچھ ڈالا پھر بھی کوچھ بھی نہیں کوئی اثر نہیں دوائیں لی فلان کرو فلان کرو ابھی آپ ایک مہینہ پہلے آپ نے گائے لی تھی میں نے سنا تھا کہ گوڑ ان گائے لیا گوڑن گائے لیا گوڑن گائے لیا اس نے کہا بس یہ پندرہ بیس دن نکالے گی اس کے بعد سوئے گی صحیح ہے بس مائے خوش میں پندرہ بیس دن نکالے گی پندرہ بیس دن نکالے گی سونے والی ہے ایک مہینہ گزر گیا بس ایک مہینہ بس غلطی ہو گئی دوسرا مہینہ چلا گیا پھر اسÜ گائے گا جس نے پندرہ دن نکالنا ہے جس نے پندرہ دن نکالنا ہے پھر تیسرا مہینہ چلا گیا آخر کار ماہ نے دودھ والے سے پیسے لیے میری گئے تیارے آج کل ایڈوانس لے لیا پچاس ہزار رکھا اسے لے لیا تو انہوں نے کتنا اس کا دودھ بتایا تھا اس نے بتایا تھا بھی سات آٹھ کلو یعنی کہ پندرہ کلو دونوں ٹیم کا دودھ ہوگا اس کا دونوں ٹیم کا پندرہ سولہ کلو دودھ ہوگا صحیح ہے ماشاءاللہ وہ کل پر سوئی اچھا ماشاءاللہ ایک کلو دودھ تھا ایسا ایسا زیادہ کر جائے گی ہے وہ جائے گا زیادہ کیا ہوگا ایک کلو کیا ہیوانا اچھا خاصا ہے اس کا ہیوانا نہیں سنو تو صحیح آگے ہیوانا اچھا خاصا ہے اچھا وہ واہ بھری ہوئی ہے اس نے واہ بھری ہوتی ہے ایک کلو دودھ ہے میں ڈاکٹر سے مشورہ کیا ڈاکٹر کا اس کو گوڑ لگا ڈالا لگا ڈالا لگا گندم کا مائے نے وہ سب کچھ کھلانا شروع کیا پھر اس نے پانچ پا کر گیا اچھا ماشاءاللہ ایک پاو بڑ گیا دودھ والے سے جو پیسے لیے تھے وہ کہتے ہیں بھئی دودھ میں نے کہا بھئی آتو رہا ہے ایسا 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 زیادہ ہو جائے گا خاک زیادہ ہو گئے دو مہینے پہلے تو انہیں ایڈوانس لیا تھا ایک کلو دودھ بتا رہا ہے پہلے بتایا تو انہیں ساتھ آٹھ کلو دودھ بھائی دودھ والے کہتے ہیں مجھ سے پیسے لیے مجھے دودھ دو مائے تو کنفیوز ہوں پریشان ہوں گھر جانے کا نہ دودھ بات آنے کا مجھے کوئی سامجھ نہیں آرہا اب اس سے پہلے جو تین گائی لیے تھی آپ نے وہ ہیں یا وہ بھی سیل کر دی وہ سیل کر دی وہ کیوں سیل کر دی وہ بھی ہیٹ میں نہیں آئی اچھا ایک آپ نے دھائی لاکھ کی لی تھی فریزان کی کالی گائے کالی گائے وہ کی دن کی سیل کی ہے سیل کی ساٹھ ہزار دی بس صرف ساٹھ ہزار دی گوشت کے بعد ہی نا گوشت کے بعد کمزور ہو گئی تھی کمزور ہو گئی تھی آپ کی سیل کی تو بہت یعنی پریشان کرنے والی ہے اب یہ سبزی آپ نے ہو گئی سبزی ہم نے ہو گئی ہے ماشاءاللہ اب لگتا ہے آپ ایک فیلڈ میں آگئے ہیں سبزی والی فیلڈ میں آگئے ہیں جانورو والی فیلڈ تھوڑی چھوڑ دی مگر اس کا کیا پوچھتے ہیں آپ اس کے کیا ریٹ ہے اس کا وہ پانچ کلو کا شاپر دیتے ہیں ایک سو کا لیتے ہیں وہ قدو کا قدو کا توری کا کریلے کا منڈی میں ایک سو بھندی کا تو اچھا خاصہ ریٹ ہے بھندی بھی ہے بھندی کا شاپر اچھا ہے مگر دعا یہ کرو آپ میرے لیے اس سے خرچب دی کا خرچہ نکل جائے یہ بھی مجھے جانورو والا حال لگتا ہے آپ کے اپنے میں کوئی رولا ہوگا پھر لوگ تو جانور رکھتے ہیں ترقی کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی اس میں اچھا خاصہ پیسہ کماتے ہیں تو آپ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں رب کا امتحان ہوگا صبر کا امتحان ہے یہ ہے جناب ڈیڑنگ خان اور ان سے ان کی سٹوری سے بہت بندے یعنی انسپائر ہیں تو ہم نے کہا سننے والوں سے اپیل ہے میری کہ یار میرے حق میں کوئی دعا کریں کوئی یار کوئی اچھا خاصہ کوئی ترقی والا میں ترقی کرو جو چیز کم کام کرتا ہوں خسارہ جو کرتا ہوں خسارہ دعا کریں سننے والوں سے اپیل ہے دینی خان کے لئے دعا کریں عبد الحمید کے لئے ان کا اچھا ہو اللہ حافظ